آج کے زمانے میں ہر ایک منوشے اپنے آپ کو بدھیمان کہلانا چاہتا ہے وہ ہر ایک ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اوروں کی درشتی میں بدھیمان ٹھہرے کلیسیہ میں ایک جوان یا بزرگ اپنے کاموں کے دوارہ اپنے آپ کو بدھیمان کہلانا چاہتا ہے ایک پرچارک وچن کے گیان کے قارن اپنے آپ کو بدھیمان کہلانا چاہتا ہے اور نہ کیول کلیسیاؤں میں نہ کیول گرجہ گھروں میں ورن یدی ہم اپنے گھر میں دیکھیں تو وہاں بھی ہم اپنے آپ کو بدھیمان کہنا رہا چاہتے ہیں میرے عزیزوں آج ہم جانیں گے کہ پرمیشور کا وچن کلام مقدس کس منوشے کو بدھیمان ٹھہراتا ہے کئی بار ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلاکی کر کر اپنے آپ کو بدھیمان گوشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے زمانے میں ہر ایک منوشے اپنے آپ کو بدھیمان کہلانے کی ہور میں لگا ہوا ہے ہر ویقتی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے سپیریر پروو کرنا چاہتا ہے لیکن کلام مقدس کس منوشے کو کس ویقتی کو کہتا ہے کہ وہ بدھیمان ٹھہرے گا آئیے میں آپ سے بینیتی کروں گا کہ نکالے کلام مقدس میں متی رچت سو سمچار اس کا ساتھوہ ادھیائے اور اس کی چوبیسوی پچیسوی چھبیسوی آیت دیکھئے پرمیشہ کوچن یہاں کس پرکار سے کہتا ہے اس لئے جو کوئی میری یہ باتیں سن کر انہیں مانتا ہے بھے اس بدھیمان منوشے کے نائی پھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے جہاں میرے عزیزو یہ وہ چٹان ہے جس کا نام ہے یشو مسیح ناصری جس کے لئے متی اکیس بیالی سے کہتا ہے کہ جس پتھر کو راج مستریوں نے نکمہ ٹھہرایا تھا وہی پتھر مندل کے کونے کا سرہ سرے کا پتھر ہو گیا میرے عزیزو جو کوئی منوشے پربو یشو مسیح ناصری کی باتوں کو سن کر ان پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے جیون کو ان باتوں کے انصار چلانے کی کوشش کرتا ہے وہے اس بدھیمان ویقتی کی نائی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے میرے عزیزو پرمیشور کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جس کسی ویقتی نے اپنا جیون پربو یشو مسیح ناصری کی باتوں پر لگایا بنایا اور چلایا وہے کسی بھی رتی سے سنسارک پریشانیوں سے ٹوٹنے نہ پائے گا وچن بتاتا ہے مہ بھرسا باڑے آئیں آندھیاں چلیں اس پر ٹکرے لگیں پر انتو وہے نہیں گرا کیونکہ اس کی نیو چٹان پر ڈالی گئی تھی یہ وہ چٹان ہے میرے عزیزو جو سرودہ ستھر ہے یہ وہ چٹان ہے میرے عزیزو جو کبھی بھی ہل اور ڈل اور ڈگ نہیں سکتی یہ وہ چٹان ہے میرے عزیزو جس پر یدی آج آپ کھڑے ہیں تو آپ اپنے جیون کی ہر ایک مصیبت سے پار ہونے میں سکشم ٹھہریں گے یہ وہ چٹان ہے میرے عزیزو جس کے اوپر آپ پوراں رتی سے سو پرتیشت وشواس رکھ سکتے ہیں لیکن آج ہمیں وشواس ہے اپنے اس دھائی سو گرام کے دماغ پر جس کو پرمیشون نے ہمیں آشیش کے روپ میں دیا ہم اس دھائی سو گرام کے دماغ کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو بدھیمان بنانے کے لیے دوسروں کو نیچہ گرا کر ہم اپنے آپ کو اونچہ اٹھانا چاہتے ہیں آج یدی ایک ویکتی اپنے آپ کو اونچہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ محنت نہیں کرے گا وہ پرمیشون سے پراتھنا نہیں کرے گا ورن دوسرے ویکتی کو نیچہ گرائے گا جتنا اس سے بن پڑے گا وہ اسے نیچہ گرائے گا اور چار اور پانچ ویکتیوں کو جو اس کے ویرود میں رہتے ہیں اور کھٹھا کر لے گا تاکہ وہ ان ویکتیوں کو نیچہ گرائے جس سے وہ ویکتی سوائم اوپر دکھانا چاہتا ہے میرے عزیزوں پرمیشون کا وچن کلام مقدس یہ کہتا ہے یدی آپ نے یشو مسیح ناصری کے اوپر وشواس کر لیا ہے یدی آپ نے یشو مسیح ناصری کے وچن کو اپنے جیون میں پھیرا لیا ہے تو آپ جیون کے کسی بھی مصیبت سے نکلنے میں سکشم ہو چکے ہیں یدی آپ آج بھی کسی منوشے کی اور نظر لگائے بیٹھے ہیں کسی پیسٹر کی اور نظر لگائے بیٹھے ہیں کسی کلیسیا کی اور نظر لگائے بیٹھے ہیں کسی چرچ کی اور نظر لگائے بیٹھے ہیں تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ابھی بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چٹان پر آپ اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں چٹان نہیں ورن ریت ہے یدی سنسار کی مصیبتیں آئیں گی تنگیاں آئیں گی اور آپ کسی پیسٹر کے اوپر وشواس یوگتہ بنا کر رکھیں گے کسی چرچ کے اوپر وشواس یوگتہ بنا کر رکھیں گے کسی کلیسیا کے اوپر وشواس یوگتہ بنا کر رکھیں گے کسی اپوسل آف گارڈ پروفٹ آف گارڈ پر وشواس یوگتہ بنا کر رکھیں گے تو آپ اس ریت پر بنانے والے ریت پر گھر بنانے والے ویختی کی نائی پھیریں گے جو اگیانتہ کی طرح جاتا ہے کیول یہشو مسیح ناثری پر وشواص رکھیں اس کے کلام پر وشواص رکھیں اس کے وچن پر وشواص رکھیں آگے بڑھیں اس کے وچن میں پڑھیں اس کے وچن کو سنگتی کریں یہشو مسیح ناثری کے ساتھ اس کے بائبل کے دورہ اس کے وچن کے دورہ تاکہ آپ بھی اس بھڑیمان ویفتی کی شرینی میں پھیر سکیں اور اس مہان پر میشوی کی سامرٹ پر جیون میں چیک سکیں آپ سب جائے یہشو مسیح